موڈی CAA لے آئے لیکن کیا وہ NRC کی باری ہے CAA کے اعلان کے ساتھ UP میں alert شاہین بھاگ میں بڑی فورس کیوں پہنچی ممتہ راہول اویسی موڈی کے CAA پر بڑے سیاسی ہنگامے کا چپٹر سب سے پہلے کھولنے جانا ہوں لوگ سبا چنام سے ٹھیک پہلے پردان منتری موڈی نے وہ دھماکہ کر دیا جس کے وارے میں کئی دنوں سے چرچہ چل رہی کندر سرکار نے CAA یعنی ناغرکتہ قانون کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اور اسی کے ساتھ پورے دیش میں CAA لاغو ہو گیا ہے یہ وہ قانون ہے جو چار سال آٹھ مہینے پہلے سنسد سے پارت ہوا تھا چار سال آٹھ مہینے پہلے اور پچھلے کئی دنوں سے موحول ناغرکتہ قانون کو لے کر بنا ہوا تھا خاص طور پر ٹی ایم سی اور ممتہ بنرجی لگاتار ناغرکتہ قانون کے خلاف بول رہی تھی ممتہ نے تو کل ہی بنگال میں ایک ریالی میں کہا تھا کہ وہ CAA اور نارسی لاغو نہیں ہونے دیں گی لیکن ممتہ بنرجی بیان ہی دیتی رہ گئی اور موڈی سرکار نے CAA کا نوٹفیکیشن جاری بھی کر دیا جیسے وہاں کشمیر میں وہ بولتی رہ گئی مہبوبہ مفتی بغیرہ یہ کوئی جھنڈا اترنگا اٹھانے والا نہیں ملے گا تین سو ستر گیا تو گیا ممتہ بولتی رہ گئی CAA کو آنا تھا تو آ گیا سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ناغرکتہ سنشودن قانون 2019 میں کیا ہے اسے تھوڑا آسان شبدوں میں سمجھ لیجئے دراصل تین پڑوسی دیشوں کے دھارمک آدھار پر پتارت علپ سنکھیکوں کو بھارت کی ناغرکتہ دینے کا قانون جو وہاں مائنورٹی ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسلمان کیوں نہیں آ سکتا پاکستان تو مسلمانوں کے لیے ہی بنا ہوا دیش ہے مسلمان وہاں علپ سنکھیک تھوڑی ہیں جو وہاں رہ گئے یہ سوچ کر کہ انہیں نیائے ملے گا اور انہیں پرتارت کیا گیا ان کو یہاں لائے جا رہا ہے 31 دسمبر 2014 سے پہلے بھارت کی ناغرکتہ مانگنے والے شرنارتیوں کو ناغرکتہ دینے کا یہ قانون ہے یعنی کسی کی ناغرکتہ لینے کا قانون تو ہے ہی نہیں تین پڑوسی دیش ہیں پاکستان، افغانستان اور بانگلہ دیش تینوں دیش ایسے ہیں جہاں مسلمان بہت سنکھیک ہیں تو جو پوچھتے ہیں مسلمانوں کو کیوں نہیں ارے بھائی ہم سب کو شرن نہیں دے رہے ہیں جو پرتارت ہے علپ سنکھیک ہیں ان کو شرن دے رہے ہیں کیونکہ ان کو یہاں نہیں شرن ملے گی تو کہاں ملے گی ایران اور سیریا میں تو ملے گی نہیں چھے علپ سنکھیک سمودائیں ہیں ہندو، سکھ، بود، جین، پارسی اور عسائی CAA ناغرکتہ دینے کا کانون ہے اور اس سے کسی بھارت کی ناغرکتہ ناغرکتہ نہیں جانے والی CAA ان لوگوں کے لیے ہے جو سالوں سے پرتارت ہیں اور ان کے پاس بھارت کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے یعنی ناغرکتہ سنشودن عدینیہ مہارت کے تین مسلم پڑوسی دیشوں کے ستائے اور پرتارت علپ سنکھیکوں کو بھارت کی ناغرکتہ دینے کا کانون ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں نا بھائی بھائی بھارت کا بٹوارہ جب ہوا تو پاکستان دھرم دیکھ کے بنا مسلمانوں کے لیے بنا لیکن یہ لوگ پھر بھی وہاں رکے انہوں نے امید جتا ہے ہمارے ستمی آئے ہوگا ہم اتنے سال سے آ رہے ہیں لیکن جب اتنے سال سے ان کے پرتارنا ہی سنی پڑی کسی کی بیٹی اٹھا کے لے جا رہے ہیں کئی پہ گردوارے توڑ دے رہے ہیں کچھ بھی چل رہا ہے تو نریندر مودی نے کہا بھائی تو ان کو کون جگہ دے گا ہم نہیں دیں گے تو امریکہ دے گی انگلینڈ دے گا یہ وہاں رہ گئے یہاں بھارت نہیں آئے تو بھارت ہی نہ پھر ان کو موقع دے گا اس لیے ان علب سنکھیا کو موقع مل رہا ہے اس میں تماشا بنایا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمان کو کیوں نہیں بلا رہا ہے ارے یہ دھرم دیکھ کے نہیں علب سنکھیا کو اور پرتارنا دیکھ کر ہو رہا ہے سی اے لاغو ہوا اور ادھر پھر سے دوزار انیس والا محول بنانے کی کوشش شروع ہو گئی اے آئی ایم آئی ایم کے اویسی نے سوشل میڈیا پر لکھ بھی دیا کہ آپ کرونالوجی سمجھئے پہلے الیکشن سیزن آئے گا پھر سی اے کے نیم آئیں گے سی اے پر ہمارا ویرود وہی پرانا ہے سی اے اے ویباجنکاری ہے اور گوڑسے کی سوچ پر آدھارت ہے جو مسلمانوں کو دویم درجے کا ناغری بنانا چاہتا تھا آپ کسی بھی ستائے گئے انسان کو ناغرکتہ دیں لیکن ناغرکتہ دھرم کے آدھار پر نہیں ہونی چاہیے اے نپی آر اے نرسی اور سی اے اے مقصد صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے سی اے اے نپی آر اے نرسی کا بیرود کرنے کے لیے جو لوگ سڑکو پر اترے تھے ان کے پاس پھر سے اس کا بیرود کرنے کے علاوہ کوئی بکلپ نہیں ہوگا یعنی اے اے سی سامنے بھڑکانا شروع کر دیا ہے آل ریڈی اور جبکی اے نرسی اور نپی آر کا کوئی ذکر بھی نہیں ہوا ہے سرکار ابھی بول بھی نہیں رہی ہے کہ وہ نرسی نپی آر لانے والی ہیں صرف سی اے کا نام سن کے بھڑکانا شروع ہو گیا اچھا کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب کو جو بھی پرطاڑی تھے اس کو جگہ دے دیجئے بہت ہم ایک سو چالیس کروڑ بیٹھے ہیں ایک سو چالیس کروڑ جو پرطاڑی تھے سب کو جگہ دینے بیٹھیں گے راشن پانی کون دے گا پھر تو بھر دنیا سے بھلا لیجئے کہ دنیا میں جہاں جو پرطاڑی تھے آئیے سب کو دیجئے لوجک نام کی کوئی چیز ہوتی ہے اویسی کیا پھر سے شاہین باغ جیسا بھروت پردرجن کروانا چاہتے ہیں کیا کیونکہ جس طرح کے بیان اویسی اور دوسرے نیتہ دے رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے شاہین باغ میں سرکشہ کڑی کر دی گئی سی اے لاغو ہونے کے فوراں بعد ڈلی کے شاہین باغ میں سرکشہ بڑھا دی گئی پولیس نے شاہین باغ کے علاقے میں فلیگ مارچ نکالا پولیس نے پرشاسن کی تیاری پوری ہے کہ اس بار دوزار بیس جیسا پروٹیس نہ ہونے پڑی جس سے لوگوں کو مہینوں تک پریشانی جھیلنی پڑی تھی سپریم کورٹ کو دخل دینا پڑا تھا اور اس سے بھارت کے مسلمان کا کچھ لینہ ہی دینا نہیں ہے سی اے سے تو بھارت کے مسلمانوں کو کیوں بڑھکانا بھائی پسچم بنگال کی سی اے ممتاب اینرجی تو لگاتار ناغرکتہ سنشودن قانون کا ویروت کر رہی ہے ممتاب اینرجی نے کہا کہ ہم سی اے اے کے نیم دیکھیں گے اگر ادھکاروں کا حنن ہوا بھیدباہ ہوا تو ہم اسے سویکار نہیں کریں گے یہ صرف لولی پاپ اور دکھاوا ہے اگر کسی کی ناغرکتہ گئی تو ہم چھپنے ہی بیٹھیں گے ہم کسی بھی قیمت پر این ار سی کو سویکار نہیں کریں بھائی سی اے میں ناغرکتہ جانی ہی نہیں ہے جبردستی سی اے اور این ار سی کو جوڑتے ہیں یہ لوگ تاکہ مسلمانوں کو بھڑکایا جا سکے نہیں تو جب این ار سی لکھی نہیں این ار سی آئی نہیں تو سی اے اور این ار سی کی بات کیوں کرتے ہیں وہیں سی پی آئی ایم کے نیتا محمد سلیم نے کہا کہ سی اے اے کے مدد پر پی ایم موڈی اور ممتا بینر جی میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے اور دونوں اس کو لے کر راج نیتی کر رہے ہیں مطلب لیفٹ تو کہہ رہا ہے کہ موڈی جی اور ممتا جی دونوں ملے ہوئے ہیں سونیے سی پی آئی ایم کے نیتا کو پھر دکھاؤں گا کہ سی اے لاغو ہونے سے بنگال میں لوگ کیسے جشن منا رہے ہیں قانون کے تحت آپ اتنے آسانی سے کسی کا ناغریکتہ لے بھی نہیں سکتے کسی کو ناغریکتہ دے بھی نہیں سکتے اور یہ سرکار ہمیسا چاہتی ہے کہ کاغذ جمع دو تو پھر بولیں گے سب کو سب کمام کاغذات تم جمع دو جو سب سے پچھرا ہوا سب سے گریب دلیت متواہ نمشدر ہے ان کو زیادہ پریشانی ہوگی کہ ان کے پاس کاغذ ہوتے نہیں ہیں جو سرکار جو کاغذ دیکھنا چاہتی ہیں لیکن چناؤں کے وقت وہ اس لیے کیے ہیں موڈی اور ممتہ راج ورن میں بیٹھ کے بات ہو گیا ہے دونوں کا ڈائلیکٹ ٹھیک ہو گیا ہے یہ کہیں گے ہم سی اے لاغو کر رہے ہیں ممتہ کہیں گے ہم سی اے لاغو کرنے نہیں دیں گے یعنی لیفٹ کے مطابق بی جے پی اور ٹی ایم سی کی سٹنگ گیٹنگ ہو گئی ہے ممتہ بینر جی کہہ رہے ہیں کہ انہار سی کو لاغو نہیں ہونے دیں گے سی اے کے نیم دیکھنے کے بعد اگر بیٹھ با ہوا تو اسے سویکار نہیں کریں گی جبکہ سی اے لاغو ہونے کے بعد خود ممتہ کہ بنگال میں جشن کا محول ہے ناغرکتہ قانون لاغو ہونے کے بعد بنگال میں جشن منایا گیا ہے یہ تصویریں دیکھئے جس مطوہ سمودائے کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ سی اے لاغو ہونے سے پریشان ہوں گے وہی مطوہ سمودائے جشن منا رہا ہے بنگال کے انتر کیندریہ منتری شانتنو تھاکور جو خود مطوہ سمودائے سے آتے ہیں انہوں نے سی اے لاغو ہونے پر کہا کہ موڈی جی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں سی اے لاغو ہونے سے مطوہ سمودائے میں جشن کا محول ہے ایک بار شانتنو تھاکور کو سنیے پھر بتاتا ہوں کہ کانگریس کو سی اے لاغو ہونے سے اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ایک بہت بڑا پہل ہے اور بہت بڑا چیلنج تھا جس چیلنج کو توڑ کے آج بھارتی جانتا پارٹی نے سرکار نے اس کو لاغو کیا ہے اس میں پورے مطوہ سماج کو لے کے پورے جتنے ہمارے ادباسو سماج ہیں سب خوص ہے سب آنند اگلا ایک ہفتہ جو چلے گا آپ لوگوں کو میڈیا کے سامنے ہی سب کچھ ہوگا آپ دیکھتے رہیے بنگال میں کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے سی اے کا مدہ خاص طور پر بنگال اور اصم میں لوگ سبا چنا پر اثر ڈالنے والا ہے اور اس لئے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو لے کر اتنا پولٹیکل ہنگامہ جو ہے وہ کیوں ہے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا نا بھائی کہ اس سے کیا ہوگا جیسے اگر آپ دیکھیں بنگال میں بنگال کے اندر 42 لوگ سبا سیٹ 42 اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے اسم کے اندر اسم کے اندر 14 لوگ سبا سیٹ تو دونوں کو ملا دیجئے تو 6 لوگ سبا سیٹ ہو جاتی سی اے لاغو ہونے پر کانگریس بھی ٹینچن میں کانگریس نیتا جہرام رمیش نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ سی اے کے نیموں کو نوٹیفائی کرنے میں موڈی سرکار کو چار سال اور تین مہینے لگ گئے سی اے کے نیموں کو عدوسوچیت کرنے میں لیا گیا اتنا سمیں پردھان منتری کے سفید جھوٹ کی ایک اور جھلک ایسا صاف طور پر چناپ کو دروی کرت کرنے کے لیے کیا گیا ہے وشیش روپ سے اسم اور بنگال میں اس لئے میں نے آپ کو اسم اور بنگال کا گھنے سمجھا دیا کیونکہ کانگریس کو لگ رہا ہے کہ دروی کرن ہوا تو ممتاب انرجی اور بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا اسم میں بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا اس لئے یہ گھبرانے کی باتیں نکل کر آرہیں گے یہ لوگ پولٹیکلی گھبرانے گئے کانگریس نیتا تاریخ انور نے سی اے پر کیا کہا ہے وہ سن لیجے پھر بتاتا ہوں کہ سی اے لاغو کرنے میں اتنا ٹائم لگا کیوں یہ جو لائیا گیا ہے یہ اس سے دیش کا بھلا نہیں ہونے والا ہے اور ہمارے دیش کی پرمپرہ سلسکرتی سلسکار کے ویرود ہے اور بھارت نے ہمیشہ سبھوں کو ساتھ لے کر چلنے میں پشواس رکھا ہے اس میں سیدھے سیدھے بھید بھاو کیا گیا ہے اس بلد اب آپ کو بتاتا ہوں کہ سی اے کے نیم تیہ کرنے میں چار سال سے زیادہ کا سمیں کیوں لگتے ہیں کیونکہ اسی کو آدھار بنا کر کانگریس اور دوسرے دل پی ایم موڈی پر نشانہ ساتھ رہی سی اے پر بارہ دسمبر 2019 کو مہر لگتے ہیں پھر سرکار نے نیم بنانے کے لیے سمیں مانگا نیم بنانے کی سمیں سیما آٹھ بار بڑھائی گئے کوویڈ کی وجہ سے بھی نیم بنانے میں سمیں لگا سی اے کے ویرود کو دیکھتے ہوئے بھی سمیں لگا سرکار کو اندیشہ تھا کہ پھر سے ویرود ہو سکتا ہے اس نے پوری تیاری کے بعد اس نیموں کو لاغو کیا گیا ہے سی اے اے کو لے کر لگتار غلط پہمیاں پھیلائی گئے اور کہا گیا کہ اس سے بھارت کے مسلمانوں کی ناغرکتہ چھین لی جائے لیکن یہ بھی دیکھئے کہ سی اے کا مقصد کیا ہے سالوں سے پیڑی شرنارتیوں کو سمان جنگ جیون دینا پنرواز اور ناغرکتہ کی کانونی بادھاؤں کو دور کرنا شرنارتیوں کے آرثک فری مومنٹ اور سمپتی خریدنے کے ادھکار تیہوں گے شرنارتیوں کے سانسکرٹک بھاشائی اور ساماجک پہچان کی رکشہ ہوگی شیف سینا ادھر تھاکرے گروپ کے سانسکر سنجر آؤت سی اے لاغو ہونے پر کہنے کہ یہ مودی سرکار کا آخری کھیل ہے سنیے ذرا سنجر آؤت ہندو مسلمان کریں گے بھارت پاکستان کریں گے بھارت بانگلہ دیش کریں گے ایک کھیل اخری کھیل ان کا چل رہا ہے چلنے دو لاغو ہونے دو کن سو ستر بھی ہٹایا کیا کیا کشپیر پنٹیز آگئے ہر میں ایک کھیل کرتے رہتے ہیں اب جب تک سنا ہے تب تک سی اے کھیلیں گے کھیلنے دو سی اے کو لے کر جو مِتھ یا بھرم پھلائے گئے ان کی ایک ایک سچائی بھی آپ کو جاننی چاہیے پہلا مِتھ یہ ہے کہ سی اے مسلمانوں کے خلاف جبکہ اس کی سچائی یہ ہے کہ سی اے بھارتی ناغرکوں پر لاغو ہی نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے خلاف کیسے ہوگا بھارت کے پچھلے چھ سال میں دو ہزار آٹھ سو تیس پاکستانی اور نو سو بارہ افغانوں کو بھارت کی ناغرکتہ ملی ہے اور اس میں زیادہ تر مسلمان ہیں دوسرا مِتھ ہے کہ سی اے سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس کی سچائی یہ ہے کہ سی اے اے سے تین پڑوسی دیشوں کے مسلمانوں کو باہر رکھا گیا ہے تو شریلنکہ کے ہندووں اور تمیلوں کو بھی باہر رکھا گیا ہے مینوار کے ہندو اور روہنگیا کو بھی باہر رکھا گیا ہے کیونکہ وہاں پر یہ سمودائے جو ہے وہ علم سنکھیک نہیں ہیں سی اے کا مقصد دھرم کے آدار پر بھیدباؤ کرنا ہے ہی نہیں بلکہ مانب ادھکاروں کی رکھشہ کرنا ہے یعنی نہ تو سی اے سے کسی کی ناگرکتہ جائے گی نہ ہی یہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لئے لائے گیا ہے بلکہ سی اے کے ذریعے تو ناگرکتہ دینے کے پروسس کو تیز کیا گیا آپ خود دیکھئے پچھلے دو سال میں نو راجیوں کے تیس سے زیادہ زلے زلہ مجسٹریٹ اور گریس اجیبوں کو ادھکار دیا گیا ناگرکتہ ادینیم 1955 کے تحت افغانستان پاکستان بانگلہ دیش کے ادھک سنکھیکوں کو ناگرکتہ دینے کا ادھکار دیا گیا گریم انترالے کی 2021-22 کی ریپورٹ کے مطابق ایک اپریل 2021 سے 31 دسمبر 2021 کے بیچ پاکستان افغانستان بانگلہ دیش سے 1414 ادھک سنکھیکوں کو ناگرکتہ دی سی اے اے لاغو ہو گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس قانون کے تیت بھارت کی ناگرکتہ کیسے حاصل کی جا سکتی یہ بھی سنیے بھارت کی ناگرکتہ کے لیے آویدن کرنے کے لیے سرکار نے ایک پورٹل بنا دیا ہے مطلب ایک ویب سائٹ تین پڑوسی دیشوں سے آنے والے لوگوں کو اس پورٹل پر ریجسٹریشن کرانا ہوگا آویدن کرنے والوں کو بتانا ہوگا کہ وہ کب بھارت آئے تھے اگر پاسپورٹ یا کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہوگا تو بھی آویدن کر سکتے ہیں ضروری جانچ پرتال کرنے کے بعد سرکار ان لوگوں کو ناگرکتہ دے دے گی یعنی سیدھے طور پر حساب یہ ہے کہ جو ستائے ہوئے پرتاڑت الفسنکھیک ہیں پاکستان بانگلہ دیش اور افغارستان کے ان کو ناگرکتہ ملے گی اور بھارت کے کسی ناگرکتہ کی چاہے وہ مسلمان ہیں اندوے سیکھیں اس کی ناگرکتہ نہیں جانے والی پاس لیکن جن نیتاؤں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا ووٹ جانے والا ہے وہ زیادہ پریشان ہے اور اب وہ مسلمانوں کو پھر بھڑکانا شروع کریں گے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا وہ تو آنے والے دینوں میں پتا چل جائے گا لیکن پادشالہ میں اب اگلی کلاس سپریم کورڈ کا بانڈ والے چندے پر چابک چلا ہے کس کس کے راز کھلیں گے بانڈ والے چناوی چندے میں سب سے بڑے گھوٹالے کا آروپ کا سچ کیا ہے کونسی پولٹیکل پارٹی کس بزنسمن سے پیسہ لیتی رہی ہے اس کی لسٹ کیا کہتی ہے کیا اڈانی امبانی جنہیں موڈی کا دوست بتایا گیا انہوں نے بھی کانگرس کو چندہ دیا ہے کیا اب اس کا چاہتے ہیں